مجھے بہت زیادہ فرمائش تھی کہ میں وزٹ کرماؤں کے سویڈن دیکھنے میں کیسا لگتا ہے ہم نورتھ او سویڈن میں رہتے ہیں جو کہ بلکل نورتھ پول کے بلکل قریب تو نہیں ہے لیکن یہاں پہ دن کا ڈیوریشن جو ہوتا ہے گرمیوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے اور سردیوں میں بہت کم ہوتا ہے آج کل یہاں پہ گرمیوں کا سیزن ہے مائے جون جولائے یہاں پہ گرمی تو ایسیش نہیں ہوتی ہے ویدر کافی تھنڈا ہی ہوتا ہے رات میں اگین ٹمپریچر جو ہے وہ ٹین سے ففٹین دگری سینٹی گریٹ تک چلا جاتا ہے لیکن سب سے سپیشل اور بیوٹیفل بات وہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ دن کا ڈیوریشن گرمیوں میں بہت زیادہ ہو جاتا ہے سنسٹ جو ہے وہ رات کے تقریباً بارہ بجے کے قریب ہوتا ہے اور سن رائز جو ہے رات کے ایک بجے کے قریب اگین ہو جاتا ہے تو جس کے وجہ سے یہاں پہ رات بلکل نہیں ہوتی ہے مغرب عشاء اور فجر کی ازانے جو ہیں تینوں کے تینوں نمازیں جو ہیں وہ ون آرز کے اندر اندر پڑتے ہیں تو اس وقت آج یہ بہت خوبصت ویدر تھا میں اپنی بیچی کو سکول چھوڑنے کے لیے جا رہی تھی تو ویدر اتا بیوٹیفل تھا سنشائن تھا اور ٹیمپریچر بھی آ یہاں پہ آراؤنڈ ٹونٹی ون ہے تو میں نے سوچا کہ میں سائیکلنگ کرتے ہوئے کا ایک شوٹ لے لوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ یہاں پہ سویڈن کیسا دکھتا ہے سویڈن جو ہیں وہ سارا کا سارا نیچرل ہے اس وقت صبح کے آٹھ پچھ کے دس پینٹ ہو رہے ہیں چاروں طرف گرینری ہی گرینری ہے اور ونٹر میں ہر طرف یہاں پہ سنو ہی سنو ہوتی ہے آج یہاں پہ میرے سٹی میں سکول کا لاسٹے ہے سبھی سکول جو ہیں آج سے سمم ویکیشن دے رہے ہیں اور بچوں کا لاسٹے کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ ریزلٹے بھی ہیں سارے کیٹس جو ہیں وہ نیکس کلاسز میں پرموٹ ہو جائیں گے اور اگین کی کلاسز جب آگست میں سٹارٹ ہوں گی تو یہ نئی کلاسز میں جائیں گے تو اس لئے آج کا دن جو ہے وہ سب بچوں کے لئے بہت سپیشل ڈے بھی ہے ہم آراؤن سکول کے قریب پہنچنے والے ہیں اشارل کا سکول جو ہے وہ آٹھ پچھ کے پندہ منٹ پہ لگتا ہے تو اس لئے وہ بہت جلدی میں ہے اشارل کو میں چھوڑ کر ڈائریکٹ اپنی جوپ پہ چلی جاؤں گی آج کا ڈینر چھو تھا وہ میں نے بچوں کی پسند کا بنایا اور اس میں میں نے گرل چکن کے ساتھ پوٹیٹوز کی گرتینگ بنائی جو کہ ویجیٹیرین ہے اور نان چھو تھے وہ نان بیٹ چھو تھے وہ میں نے پہلے ہی بنا کر رکھی ہوئی تھی اس کو میں نے باہر نکال کے سے گرم کیا اور ساتھ گھر میں جو بھی سیلڈ میں تھا وہ میں نے نکال کے ٹیبل پر رکھ دیا الحمدللہ دینر بہت ڈیلیشیس تھا اس میں جو میں نے پوٹیٹو گرتینگ بنائی اس کی ریسپی یہ ہے کہ میں نے اس میں 500 ملی لیٹر کا پیکنگ جو تھی وہ میں نے یوز کی کریم کی اور اس میں میں نے سالٹ پیپر اور ویجیٹیبل کیوب کا استعمال کیا اس میں میں نے تھوڑے سا فریش گرلک ڈال کر میں نے اس کو بوائل کر لیا جیسے وہ بوائل گیا اس کو میں نے سائیڈ پر کر لیا پوٹیٹو جو ہیں ان کو میں نے سلائسز میں کٹ لیا اس میں انہی جو تھا چوب کر کے ڈالا اور اس میں بروکلی جو تھی وہ دھوئی سی جسٹ گانشنگ کے لیے استعمال کی اور جو یہ میں نے سوس بنایا تھا اس کو پر ڈال دیا میں نے اسے 30 منٹس کے لیے بیک کیا جیسے ہی 30 منٹس اوور ہوئے میں نے باہر نکال کے اس پر شہدر چیز جو تھا وہ میں نے ڈال کے اس کو 20 منٹس کے لیے اور بیک ہونے دیا اب آپ دیکھیں اس کی کتنی بیوٹیفول لوک آگئی ہے اور اس کا ٹیسٹ پر بہت ڈلیشیز ہے الحمدللہ ہم سب نے کھانا کھایا اور آج کیونکہ بہت سنی ڈے تھا فل ڈے ہی سنی رہا ہمارا سٹی پانی کے ساتھ ساتھ ہے اس کے چاروں طرف پانی ہے اگر آپ جس طرف پہ جائیں گے آپ کے ساتھ ساتھ پانی جلتا جائے گا یہ پیتیوں کی لیک ہے بہت بڑی لیک ہے ونٹر میں ساری کی ساری یہ فریز ہو جاتی ہے اور سمر میں اتنی بیوٹیفول یہ پلیس ہے آپ ہم اوفنلی یہاں پہ سائیکلنگ کرتے ہیں آج بھی ہم نے کھانا کھانے کے بعد یہ لانگ سائیکلنگ کا ٹرپ لگایا اور سوچا کہ آپ کو بھی دکھاتے جائیں کہ سویڈن کیسا ہے موسیقی 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 پارک میں بچوں نے بہت انجوائی کیا اب ہم واپس گھر کی طرف چل رہے ہیں ویسے بھی رات کے تک بھی ہم سارے دس ہو چکے ہیں صبح بچوں کا تو آف ہے لیکن میرا اور ہزبن دونوں کا ہمارا وائکنگ ڈے ہے اس لیے اب ہم واپس جا رہے ہیں وہی والی لیک جو ہے جو پہلے سٹارٹ میں آئی تھی وہ ادھر سے کنال میں کنورٹ ہونے کے بعد یہاں آگئی ہے یہاں بہت سارے لوگ جو ہیں کیونکہ آج یہاں لاسٹے تھا بچوں کا تو اب یہاں پہ وہ اپنی بوٹس جو ہیں وہ یہاں لاکل لگا رہے ہیں کچھ نے لگا لی ہیں کچھ جو ہے وہ ویدرہ ویک لاکل یہاں آ کر اپنی پارک کر لیں گے اور پھر شام میں اوفرنی لوگ یہاں پہ بوٹنگ کرتے ہیں ونٹر میں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی فروزن لیک کے نیم سے وہ یہی بھلے لیک ہے یہاں پر یہ ونٹر میں فل فریز ہو جاتی ہے اور یہاں کمیونج ہے اس میں وہ سکیٹنگ بنا دیتی ہے اور راستے بنا دیتی ہے لوگ بڑی آسانی کے ساتھ ایک ایج سے دوسرے ایج تک چلے جاتے ہیں سویڈن کے لوگ چو ہیں وہ ایڈونچر کرنا بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ سمر میں رات نہیں ہوتی ہے دن ہی دن رہتا ہے تو اس لیے یہ گرموں میں جون اور جلائے کے مہینے میں اس ساتھ سے ٹینڈ لگا کر رات گزارتے ہیں یا ون ویک گزارتے ہیں اور یہ سن رائز اور سن سٹ کا ویو جو ہے وہ کیپچر کرتے ہیں ان میں زیادہ لوگ جو ہے وہ نوروے سے آتے ہیں یا دوسرے سٹیز سے آتے ہیں کیونکہ نوروے کے یہاں پہ بارڈر جو ہے وہ قریب ہی آ جاتا ہے تو ان کو نوروے سے یہاں آ کر سن ویو کرنا جو ہے ان کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگتا ہے اب ہم گھر واپس جا رہے ہیں رات کافی ہو چکی ہے رات کے اس وقت دس پچ کے تھرٹی منٹس ہو رہے ہیں اور آج یہاں پہ سن سٹ جو ہے الیون فارٹی فائب پہ ہے میرا آج کا لوگ آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اپنا دھیر سارا خیار رکھے گا اور چینل سبسکرائب کرنا مت بولئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھے گا اللہ حافظ ٹھیک ہے